موڈی کے دیس میں بھارتی فوج بھی اخلاقی پستی کا شکار بھارتی فوج میں بڑھتے ہوئے جنسی حراسکی کے واقعات سے بھارتی فوج ملک کے لیے بدنامی کا باعث بن گئی حال ہی میں ایک بھارتی خاتون افسر لیفٹینن کرنل گوری مشرا نے ساتھی افسر لیفٹینن کرنل دیویش مکھر جی کے خلاف ریپ کا سنگین الزام لگایا خاتون افسر نے بتایا کہ ان کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنائیں گئیں اور پھر بلیک میل کیا گیا کزشتہ تین پرس میں ایک سو تئیس خاتون اہلکاروں نے جنسی حراسکی کے شکایات درش کی ایک نومک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اگست دو ہزار انیس میں ایک میجر جنرل کو اپنی ساتھی خاتون افسر پر جنسی حراسانی پر فوج سے نکال دیا گیا دسمبر دو ہزار سولہ میں جنسی حراسکی کا شکار میجر انیتہ کماری نے گولی مار کر خودکشی کر لی تھی دو ہزار چوتہ میں حاضر سروس کرنل اجید کمار کے اہلیہ نے برگیڈیر جے سنگھ کے خلاف جنسی بلیک میلنگ کا الزام آئیت کیا ایجیا ٹو ڈے کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ دو ہزار سات سے اب تک ایک ہزار دو سو تین تالیس بھارتی فوجی خاتون اہلکار جنسی زادتیوں کا شکار ہو چکی ہیں ہندوستانی فوج کے بیرونی ممالک میں جنسی استحصال اور بد اخلاقی کے قصے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں کانگو میں ام نشن پر معمور بھارتی فوجی جنسی استحصال میں ملوث پائے گئے تین ہندوستانے پریس کیپرز کو ساؤتھ افریقہ میں خاتون کے ریپ پر جیل کی سزا بھی سنائے گئے